نیا آئی بیئن سیدن حسلہ ہے دیل سے ہی سہی لیکن پاکستان کی اکل دھکانے آ رہی ہے ممبائی حملے کا ماسٹر مائن حافظ سعید جسے پاکستان اب تک سامات سے بھی بتا رہا تھا اب اس کے سنگتھن زماعت و دعوہ پر بین لگانے کی تیاری ہو رہی ہے پاکستانی میڈیا کی مانتوں کی سرکار نے بارہک کٹرپن کی سرکرنوں پر پرتیبند لگانے کا فیصلہ کیا ہے جس میں زماعت و دعوہ اکانی نیٹ ورگ جیسے خطرناک آتنگ کی سنگتھن شامل ہیں دراصل یہ فیصلہ پاکستان کی مجبوری بن چکا تھا کیونکہ امریکی و دیش منتری جان کیری نے پاکستانی دورے پر کئی گڑے بیان دیئے جان کیری نے کہا کہ پاکستان میں سکریہ آتنگ کی سنگتھن پوری دنیا کی سرکشہ پر خطرہ ہیں اتنا ہی نہیں امریکہ نے پیشاور حملے کے ماسٹر مائنڈ اور تحریک تالیبان پاکستان کے مکھیا ملہ فضل اللہ کو انتراشتری آتنگ کی گھوشت کیا تھا پاکستان نے جن آتنگی سنگتھنوں پر بین کی تیاری کی ہے ان میں سے زیادہ تر نام ان سنگتھنوں کے ہیں جو کشمیر میں آتنگ کا زہر گھول رہے ہیں اس فیصل کے بعد پاکستان کے پور گریہ سچیو تسلیم نورانی کے مطابق اس قدم کے ساتھ پاکستان نے یہ پیغام دیا ہے کہ وہ ملک میں کسی آتنگی کتیویتی کو برداشت نہیں کرے گا حکانی گروپ پر بین کا مطلب ہے کہ اب پاکستان میں اچھے اور برے تالیبان کے بیچ کوئی لکیر نہیں ہے اس فیصل کے بعد حافظ سعید کا سنگتھن زماعت اددہوہ اب بھی خود کو سماسیوی قرار دے رہا ہے سنگتھن کے پروکتہ کا کہنا ہے کہ زماعت اددہوہ صرف سماسیوہ سے جڑے کام کرتا ہے اور اس سنگتھن کبھی کسی آتنگی سالش میں شامل نہیں رہا پاکستان کی سپریم کورٹ بھی ہمیں کلین چٹ دے چکی ہے بے شک پاکستان کا یہ فیصلہ امن کی رہا میں بڑا قدم ہے لیکن پاکستان کی نیت پر کئی سوال اب بھی قائم ہے کیونکہ 2008 میں یون کے بین کے بعد بھی کئی آتنگ کی سنگتھن نام بدل کر آج بھی آتنگ کی سالشیں رچ رہے ہیں اس لئے سوال اٹھنا لازمی ہے کہ کیا اس بار بھی پاکستان دنیا کی آنکھ میں ویسے ہی دھول دھوکے گا بے پاکستان دنیا کی آنکھ میں ایبیان 7